ہمیشہ اچھا بولیں اور اچھا سوچیں کیونکہ بد زبانی اور بد گمانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں کبھی کسی کے بارے غلط مت سوچیں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ سامنے والا انسان کن حالات سے گزر رہا ہے یہ زندگی تجربات سے بھری پڑی ہے کچھ تجربات ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں اور کچھ یہ دنیا والے سکھا دیتے ہیں ایران کا بادشاہ سردیوں کی رات جب اپنے محل میں داخل ہوا تو ایک بڑا سپاہی جو محل کے صدر دروازے پر بھریق اور پرانی وردی ڈالے پہرہ دے رہا تھا بادشاہ نے اپنی سواری اس کے قریب روک لی اس بڑے سے پوچھا تم کو سردی نہیں لگتی اس نے جواب دیا لگتی تو ہے علیچہ مگر میرے پاس گرم وردی نہیں ہے اس لئے برداشت تو کرنا پڑے گا بادشاہ بولا میں اندر جا کر اپنا جوڑا بجواتا ہوں بھوڑا سپاہی تو بڑا خوش ہوا بادشاہ کو سلوٹ کیا اور شکریہ کہا لیکن بادشاہ محل میں جیسے ہی داخل ہوا جو وعدہ سپاہی سے کیا تھا وہ بھول گیا صبح ہوئی تو دروازے پر پڑی سپاہی کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور پاس مٹی پر ایک تحریر بھی لکھی تھی بادشاہ میں کتنے عرصے سے اسی وردی میں ڈیوٹی کر رہا تھا مگر رات آپ کے گرم اور موٹے لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی انسان کو سہارے کھوکلا کرتے ہیں امیدیں انسان کو کمزور کرتی ہیں اپنی طاقت کے سہارے جینا سیکھئے لوگوں کے سہاروں کو چھوڑ کر اپنی طاقت کے ساتھ زندگی بسر کریں کسی سے محبت کا رشتہ پیاز کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک ایک پردہ دوسرے کے ساتھ محبت سے جڑا ہوتا ہے کٹو گے تو آنسوں کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا جس آدمی نے اونٹ اور گوڑا کبھی خواب میں دیکھ لیا یا ان کے متعلق کوئی خواب دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ دولت کی بارش ہونے والی ہے وقت اور عزت دو ایسی کمال کی چیزیں ہیں جس کی عزت کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جسے وقت دو وہ عزت نہیں کرتا ماں کو موت سے ڈر نہیں لگتا اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے اس نونیا میں اس کے بچوں کو اس جیسا پیار کون کرے گا زندگی تو ہر شخص کو عزیز ہے مگر جو آدمی بہادر ہے اس کو زندگی سے عزیز اپنی عزت ہے